اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا علیہ وآصحابہ اجمائین اما بعد کسی بھائی نے ایک پوسٹ بنائی ہے جس کے اندر عید ملاد النبی کو جائز قرار دینے کے حوالے سے چاند چیزیں ذکر کی گئی ہیں اور اس میں بیدت کی ایک تعریف کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ عید ملاد النبی بیدت نہیں ہے جیسے کہ اس پوسٹ میں چاند چیزوں کا ذکر کر کے کہا گیا کہ یہ بیدت نہیں ہے تو اس کے لئے عرض ہے کہ کوئی بھی صاحب علم جس کو اللہ نے علم اور بصیرت عطا کی ہو وہ اس پوسٹ کو پڑھنے کے بعد یہ اندازہ لگانے میں قطعا کوئی اسے مشکل پیش نہیں آئے گی کہ یہ پوسٹ جو ہے یہ کسی ایسے آدمی نے بنائی ہے جس کے پاس علم نام کی کم از کم کوئی چیز نہیں ہے اس نے بیدت کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نماز روزہ حاج زکاة میں کمی بیشی جو ہے وہ بیدت ہے اب جس بھائی نے بھی یہ پوسٹ بنائی اسے ذاتی تعرف تو نہیں ہے لیکن جس حوالے سے یہ پوسٹ آئی ہے اسی حوالے سے ہمیں جواب مطلوب ہے کہ بیدت کی یہ تعریف کہ نماز روزہ حاج زکاة میں کمی بیشی جو ہے وہ بیدت کہلاتی ہے یہ تعریف لغت کی کس کتاب کے اندر موجود ہے جو مستند عربی زبان کی لغت ہو جس پہ اہل عرب نے اعتماد بھی کیا ہو اور اس کے اندر یہ بیدت کی تعریف لکھی ہو تو اس کا ذرا حوالہ ذکر کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید یہی ہے کہ ایسا کوئی حوالہ یہ آدمی ذکر نہیں کر سکے گا بیدت کی تعریف جو امام شاعتبی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے وہ یہ ہے کہ طریقت مخترعت فی الدین لئیسا علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وللخلفاء الراشدون کہ بیدت ہر اس نئے کام کو کہتے ہیں جو نیا کام دین کے اندر بنا دیا جائے اور دین کا تعلق ثواب سے ہوتا ہے یعنی دین سمجھ کر اسے کیا جائے ثواب سمجھ کر کیا جائے اور وہ طریقہ نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور نہ ہی کم از کم چاروں خلافاء راشدین ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان گنی علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان سے ثابت ہو تو اس کو بیدت کہتے ہیں تو بہرحال اس نے چند پوائنٹ سے ذکر کی ہے ان کی بھی دیکھتے ہیں حقیقت کیا ہے اس نے کہا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد تو تھی لیکن گمبد اور محراب وغیرہ نہ تھا تو اگر وہ بنایا جا سکتا ہے تو عید ملاد بھی کیا جا سکتا ہے دیکھئے مسجد کا بنانا یہ تو ثواب کا کام ہے لیکن اسے گمبد والی بنانا یا بغیر گمبد کے بنا دینا یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے یہ ایک وقتی طور پر جیسے جیسے دنیا میں یہ تعمیر فن تعمیر جو ہے ترقی کرتا گیا اور ضرورت محسوس ہوئی تو اس کو گمبد والی بھی بنایا گیا بغیر گمبد کے بنایا گیا کرتبہ کی جو مسجد ہے اس میں آخری جو نمازی ہے اس تک بھی آواز پہنچانے کے لیے یہ گمبدوں کا سسٹم قائم کیا گیا تو پتہ چلا یہ ضرورت کے طاحت ہے اور جب بات ضرورت میں آ جاتی ہے تو وہ بیدت کے دہرے سے نکل جاتی ہے بیدت کا تعلق جو ہے وہ ثواب سے اور دین میں ایسا کام جس کو ثواب سمجھ کے کیا جائے اب مسجد کچھی ہو یا پکی ہو بڑی ہو یا چھوٹی ہو یہ ایک ضرورت ہے لیکن مسجد بنانا وہ ثواب کا کام ہے اب اگر کسی عبادی میں مسجد کے تین دروازے مناسب سمجھے جائیں تو تین لگا لیں ایک مناسب سمجھے جائیں ایک لگا لیا جائیں یہ تو ضرورت کی چیز ہے اور رہی دوسری بات کہ گمبد جو ہے یہ ترکیوں کا طرز تعمیر ہے جس کو یہ مجتحدین کی بات کہہ رہا ہے اس کو اتنا بھی علم نہیں کہ یہ ایک فن تعمیر کا شاکار ہے اس کا عبادت سے تعلق نہیں دوسری بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تراوی تو تھی لیکن با جماعت نہیں تھی اب اس بیچارے کوئی اتنا ہی علم نہیں ہے کہ بخاری شریف جیسی مشہور ترین کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن خود تراوی کی نماز بقیدہ با جماعت پڑھائی اور پھر چوتھے دن آپ نے کہا کہ میں تمہارا شوق تو دیکھ رہا ہوں لیکن میں آج جماعت نہیں کراؤں گا مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر یہ فرض نہ ہو جائے اور قیام اللیل کے اندر یعنی قیام اللیل کتاب کا نام ہے امام نصر المروزی کی اس کے اندر بھی انہوں نے یہ روایت نکل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تراوی کی نماز پڑھائی اور گیارہ رکات پڑھائی اب اس بیچارے کوئی اتنا ہی علم نہیں ہے تو اس کے ساتھ انسان کیا بات کرے اگلی بات اس نے کی کہ قرآن مجید تو تھا لیکن کتابی شکل میں نہیں تھا اب اس کا جواب دین کے ادنا سے طالب علم کو بھی آتا ہوگا یا اس کو پتا ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن اتر رہا تھا تو کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کو ایک کتابی شکل میں لوگوں کو دے دیا جاتا جب ابھی قرآن مکمل ہی نہیں ہوا تو اس کو کتابی شکل میں کیسے دیا جائے گا قرآن جب مکمل ہوا تو ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بھی چلے گئے حتیٰ کہ آخری آیات آپ کی آخری ایام میں ہی اتری ہیں تو اس کے بعد جب ضرورت محسوس کی گئی تو اس کو اکٹھا کر دیا گیا اگر قرآن مجید مثال کے طور پر مدنی دور میں شروع شروع میں یا وسط میں اکٹھا کر دیا جاتا تو بعد میں جو آیات اترتیں ان کا کیا حکم ہوتا اس لیے وہ ضرورت تھی کہ ابھی اس کو کتابی شکل میں یا ایک جگہ پہ جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی قرآن مجید اتر رہا تھا تو یہ بات بھی اس کی دلیل نہیں بن سکتی ہے پھر کہا جی احادیث تھی لیکن بخاری اور مسلم نہیں تھی تو اب اپنی بات پہ یہ خود ہی غور کر لیتا کہ اگر احادیث تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور واضح اسی بات ہے کہ تھی صحابہ اکرام نے اسے لکھا یاد کیا آگے لوگوں تک پہنچایا امام بخاری رامت اللہ علیہ نے صرف اتنا کیا کہ صحیح حدیث کو ایک کتاب میں جمع کر دیا تھا کہ عام لوگوں کو بھی پتا چل جائے کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہیں تو حدیث جب موجود تھی ان کو ایک جگہ جمع کیا گیا تو یہ عبیدت کس طرح ہو گیا رسول اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد خلافہ راشدین نے قرآن مجید کو جمع کیا اور صحابہ اکرام کے پاس بھی حدیث کی کتابیں اس شکل میں موجود تھی کہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے صحیفے بنائے ہوئے تھے تو اس بچارے کو اتنا علم نہیں ہے تو اب اس کی جہالت دوسروں کو تو نقصان نہیں دے سکتی پھر اس نے کہا جی قرآن تھا اس پر عراب نہیں تھے تو اس سے یہ سوال ہے کہ کیا یہ عراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑے ہیں کہ نہیں پڑے عراب زبر زہر جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جماعت کرائی تو کیا پڑا الحمدللہ رب العالمین الحمدلہ دال کے اوپر آپ نے رفع پڑا اور اللہ کے اوپر آپ نے کسرہ پڑا رب اللفظ کے اوپر آپ نے کسرہ یعنی زہر پڑی تو رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑے ہیں بعد میں صرف اس لئے ضرورت کے طاعت ہی لگائے گئے ہیں کہ جب عجمی لوگ جن کی زبان عربی نہیں تھی وہ اسلام میں داخل ہوئے تو وہ قرآن غلط پڑتے تھے تو ان کے لئے یہ لگایا گیا تاکہ وہ غلطی نہ کرے تو یہ بھی ضرورت کے طاعت تھا تو بارال پھر کہا کہ یہ حاج تھا لیکن حاج سادہ تھا اب اس بچارے کو یہ علم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حاج کی جتنے سہولتیں تھی آپ نے ان سے فیدہ اٹھایا ہے آپ نے سواری پر کنکریہ ماری ہیں اور یہ جو آج جمرات بنایا گیا ان کے اوپر پل بنایا گیا تو اسی عدیث سے استدلال کیا گیا کہ جمرات کے اوپر کنکریہ مارنا صحیح ہے یعنی پلوں کے اوپر سے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے اوپر سے مارا ہے آپ نے سواری کے اوپر خطبہ دیا ہے سواری پر آپ نے تواف بھی کیا ہے تو یہ سہولتیں جتنی اس وقت تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی جو تھی نہیں تو وہ کیسے استعمال کرتے تو اس لیے یہ بات بھی اس کی دلیل نہیں ہے پھر کہا کہ جی روزہ آپ رکھتے تھے تو یہ اپنی بات کو خود ہی راد کر رہا ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو روزہ رکھتے تھے اس لیے کہ وہ اس دن پیدا ہوئے ہیں ہم اس دن جیشن مناتے ہیں تو پھر آپ ہر سوموار کو جیشن مناو بھائی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوموار کو روزہ نہیں رکھا بلکہ ہر سوموار کو رکھا ہے تو تم بھی اس روزے کی حدیث کو دلیل بنا رہے ہو تو تم روزہ رکھو ہر سوموار کو روزہ رکھو ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا ہے میں اس دن جیشن منا رہا ہوں تو اس کو کہا جائے گا کہ تُو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف چل رہا ہے انہوں نے روزہ رکھا ہے تُو جیشن منا رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اگر یا سنت کو ماننا تھا تو روزہ رکھتے اور اگر اس روزہ کو جیشن کی دلیل بھی بنانا ہے ان کے کہنے کی مطابق تو پھر حارج سوموار کو جیشن ہونا چاہیے نہ کہ سال بعد اور پھر کہا کہ جی مجتحدین نے یہ سارا کچھ کیا ہے اور اب اس کو کیا کہا جائے کہ ہنفیوں کے نزدیک ظاہر ہے یہ پوست بنانے والا بریلوی ہے اور آپ نے آپ کو ہنفی کہتے ان کی مستند کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آٹھویں صدی اجری کے بعد تو اجتاد ویسے ہی ختم ہو گیا تو جب ختم ہو گیا تو تم نے کہاں سے اجتاد کر لیا یہ روزہ 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 کو جیشن منانے کا تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ربیل اول بھی تھا مدینہ شہر بھی تھا آپ اور جان نصار کرنے والے صحابہ بھی تھے لیکن انہوں نے تو مدینہ کو جنڈیوں سے نہیں سجایا ہے آج ان کو پتہ نہیں کہاں سے سمجھ آگے اللہ تعالیٰ سمجھتا فرمائے